بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی متنازے مدرسے جامعہ حفظہ میں زیر تعلی میں خاتون کے والدین کہتے ہیں ان کی بیٹی کو برین بوش کر کے مدرسے میں رکھا جا رہا ہے لیکن مدرسے کی منتظم کہتی ہیں انڈرنیزیا کے تواشدہ تیارے کم ملبا اور کم اس کم چالیس افراد کی لاشیں سمندر سے مل گئی ہیں مزید کی تلاش جاری اور کابل میں خالی ریسٹرونس انسان بازار افغانستان سے غیر ملکی افراد کم مشن ختم ہوتے ہی معیشت پر اس کے منفی اثرات پشاور کے سانحے کے بعد لال مسجد کے سابق خطیب مولوی عبدالعزیز کو ان کے طالبان نواز رویے کی وجہ سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لال مسجد میں اس سے منسلک لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ حفظہ بھی شامل ہے جس پر ایک عورت کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کو وہاں برین بوش کر کے رکھا جا رہا ہے والد شیخ محمد قیوم نے بیٹی کی واپسی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے سوال یہ ہے کہ مسئلہ صرف ایک خاندان کا ہے یا پھر پورے معاشرے کا نوشین ابباس کی رپورٹ عزمہ کے والدین نے اپنی بیٹی کے خالی کمرے میں اس کی یادیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں عزمہ چھ مہینوں سے جامعہ حفظہ میں مقیم ہے والدہ کا کہنا ہے کہ جامعہ حفظہ کی منتظم امہ حسان نے عزمہ کو زبردستی وہاں رکھا ہوا ہے قانونی چارہ جوئی کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا اپنے کہا گھر چلے گی کہتے ہیں ہم نہیں چلوں گی برکہ اتن تک اس نے کہا ہمیں گھر کیا رات کو کیا پکایا تھا ہمارے سامنے اس نے ایسی بات کیا اندر گئی ہے کمیشنر نے ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے کیا بات کی ہے کہتے ہیں آپ ماں باہ بہر مندر سے چلے گی اپنی بیٹی کو وہاں سے لے ہم نے کہا انہوں نے پھر غصہ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا کہتے ہیں جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا امی حسان نے مجھے بہت سنائی ہے کہتے ہیں آپ کیا کیا کمیشور نے تو میرے حاک میں فیصلہ دیا آپ نے کیا کیے آپ گئے تھے نیدالت اب کیا کیے بیٹھے تو مجھے مل گئی ہے اب جائیں آپ کا کوئی مجھے نہیں ملنے میں وہاں گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھی رہی ہوں امی حسان کے نگرانی میں جب عزمہ سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی شریعت کے لیے قربان کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہیں عزمہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ انہیں برین واش کیا گیا ہے تاہم امی حسان اپنے مدرسے کے حوالے سے برین واشنگ کے تاثر کی نفی کرتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی شدد پسندی میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریاست مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی آئی ہے چاہے وہ فوجی حکومتیں رہی ہوں یا وہ سویلین حکومتیں رہی ہوں وہ جب مذہب کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاسد کو اور اپنی طاقت میں اور اختیار میں اضافے کے لیے اور مقاسد کو فروغ دینے کے لیے تو نتیجتاً ایک منقسم سماج ایک تقسیم شدہ سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے لوگوں کا مذہب ہوتا ہے ان کا ایک فرقہ بھی ہوتا ہے جب فرقہ ہوتا ہے تو فرقے میں مختلف مقاتیب فکر ہوتے ہیں تو ان کا کسی نہ کسی مکتب فکر سے بھی تعلق ہوتا ہے تو وہ بات اتنی محدود ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی تنگ نظری فروغ پاتی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتر آئے تاہم سانہ پشاور کے بعد ریاست نے اب طالبان نواز اناثر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے ایسا ملک جو دہشت گردی کے خوف میں گراوا ہو جہاں اسلا بردار لوگوں کے لیے بدلے چکانا آسان ہو جہاں نظریات کی جنگ جاری ہو اور جہاں خاموش اکثریت اپنی رائے کا اظہار کرنے سے ہچکچائے کیا وہاں عزمہ اور عزمہ کے والدین کے بیچ مسئلہ انفرادی خاندانی مسئلہ ہے یا پھر پورے معاشر پر سوال اٹھتا ہے نوشین عباس بی بی سی نیوز اسلام آباد آئیے اب دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ ہمارے سوشل میڈیا صفات پر کیا کہہ رہے ہیں ایش چودھری ساہیوال سے لکھتی ہیں اگر لڑکی بالخ ہے اور اپنی مرضی سے رہ رہی ہے تو اسے زبردستی گھر نہیں بھیجنا چاہیے عزمہ قریشی کراچی سے لکھتی ہیں کیا پتہ لڑکی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہو اور وہ کسی در کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو مکمل تحقیقات کرائی جانی چاہیے اور سید علی جواد دبائی سے لکھتے ہیں ماں باپ کا حق اپنی بیٹی پر زیادہ ہے یا پھر جامعہ حفظہ کا آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں تین دن کی مسلسل تلاش کے بعد انڈونیزیا کے حکام نے لاپتہ ہو جانے والے ائر ایزیا کے تیارے کے مسافروں کی لاشوں اور تیارے کا ملبا ملنے کی تصدیق کر دی ہے انڈونیزیا کی نیجی فضائی کمپنی ائر ایزیا کا تیارہ ائر بس 320A اتوار کو انڈونیزیا سے سنگپور جاتے ہوئے بہیر جاوہ کے اوپر لاپتہ ہو گیا تھا تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی انڈونیزیا کی نیجی فضائی کمپنی ائر ایزیا کے اتوار کو لاپتہ ہو جانے والے تیارے کے مسافروں کی لاشیں اور تیارے کا ملبا مل گیا ہے انڈونیزیا کے حکام نے چالس لاشوں کے سمندر سے نکالے جانے کی تصدیق کر دی ہے مسافروں رملے کے رشتداروں سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ میں آپ کے دکھ میں شامل ہوں ہم مسافروں رملے کے رشتداروں کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں تیارے کی تلاش میں مصروف ٹیموں نے بحر جاوہ کے جزیرے بورنوں کے قریب تیارے کے ملبے اور دیگر اشیاء کو سمندر پر تیرتے ہوئے دیکھا قبل ازیم ایک پریس کانفرنس میں ملبے کی تلاش کی تصاویر دکھائی گئیں جن میں ایک لاش سمندر پر تیرتی ہوئی نظر آئی مسافروں کے رشتدار یہ تصاویر دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے مسافروں کے رشتدار گزشتہ تین دن سے انتظار کی عذیت چھیل رہے ہیں یہ مسافر تیارہ ائر بس اے تری ٹونٹی جس پر ایک سو باسٹھ مسافر سوار تھے اتوار کو انڈونیشیا کے سہر سورہ بایا سے سنگاپور جا رہا تھا جب یہ بحر جاوہ کے اوپر لا پتا ہو گیا تھا ائر ایشیا کے سربراہ ٹونی فرنانڈس نے ٹویٹر پر کہا کہ میرا دل کیو زیٹ ایٹ فائی زیرو ون سے مطالق تمام افراد کے لیے غم سے بھرا ہوا ہے میں ائر ایشیا کی جانب سے تازیت کرتا ہوں انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے دوران پرواز لا پتا ہونے والے نجیس فضائی کمپنی ائر ایشیا کے مسافر بردار تیارے کی تلاش کا عمل توار کے دن سے جاری ہے محلک وائرس ایبولا سے متاثر ہونے والی برطانوی نرس کو سکوٹلنڈ سے علاج کیلئے لندن منتقل کر دیا گیا ہے پاولین کافر کے ان پچاس تبی ورکروں میں شامل تھی جو ایبولا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بطور رزاکار سیئرہ لیون گئے تھے وہ جس پرواز سے واپس آئی تھی اس کے تمام مسافروں سے بطور احتیاط رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے روس میں صدر و لادمیر پیوتن کے سرکردہ ناقیدین میں سے ایک آلکسی نویلنی کو فراڈ کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا ہے نویلنی کے مطابق ان کے خلاف سزا سنائی گئی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا ہے انہیں نے آسٹریلیا میں جاری ٹیسٹ سیریز کے دوران میلبرن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ ماچ کے بعد یہ اعلان کیا پاکستان افغانستان اور نیٹو فوجی حکام آج مشرقی افغان شہر جلال آباد میں سیکیورٹی معاملات پر تبادلے خیال کر رہے ہیں یہ ملاقات پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی دونوں جانب متحرک شدت پسندوں سے متعلق خفیہ معلومات کی تبادلے کے معاہدے کے بعد ہو رہی ہے حارون رشید نے اس ریپورٹ میں چوبیس سو کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی کے مسئلے کا جائزہ لیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل سرحد کا انتہائی مشکل جگرافیا دشوار گزار راستے سمگلروں اور جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہیں اور منقسم پشتون خاندان یہی باتیں اس خطے کی نگرانی کو یقیناً ایک مشکل چیلنج بناتے ہیں افغانستان کا کنر سوبہ ان پاکستانی پہاڑوں کی دوسری جانب ہے یہی وہ بین الاقوامی سرحد ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے شدت پسند اس سرحد کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں جانب حملے کرتے ہیں اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں حالیہ گرم جوشی اور تیز رابطے اشارے تو یہی ہیں کہ اب دونوں ممالک شدت پسندوں کو اس سرحد کو ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے ہم اپنی سرزمین کسی دوسری حکومت گروپ یا افراد کو ہمسایہ ملک بشمول پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہماری یہی توقع پاکستان سے بھی ہے اس بارے میں دونوں ممالک کے رہنماؤں نے بات کی ہے اور اس پر زور دیا ہے اس وقت پاک افغان سرحد کی دونوں جانب سیکیورٹی فورسز سرگرم ہیں کنڑ میں افغان اور خیبر اور شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج تو کیا دونوں ممالک الزام تراشیوں کو ترک کر کے ایک دوسرے کے دشمنوں کے خلاف عملی کاروائیوں پر متفق ہو گئے ہیں جس طرح افغانی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ تیرہ سال کی بدگمانیہ یا تلخیہ ہم نے دو دن میں دفن کر لی اور راہیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم کسی کو نہیں چوڑیں گے نہ یہاں سے نہ وہاں سے تو اگر یہ بات تو پھر کوئی مسئلہ ہے ہے ہی نہیں مسئلہ تو ادھر اٹکا ہوا ہے کہ دونوں طرف کے لیڈروں کے نیتوں میں فطور ہے فطور حل ہو جائے مسئلہ حل ہے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاقے بعد اس فطور کو پاکستان اور افغانستان نے ہی اب مل کر دور کرنا ہے حارون رشید بی بی سی نیوز اسلام آباد ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ کو معلوم ہے ہی بی بی سی اردو ڈاٹ کام اور اس وقت آپ جن خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں ان میں ائر ایشیا کی تباشدہ جہاز کا ملبع مل جانے کی خبر اور ہمارا خصوصی فیچر حملہ بدلہ اور جمہوریت نمائی ہیں پتہ یاد رکھیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا ازیدیوں اور کردوں سے متعلق بی بی سی کی نامنگار یلدہ حکیم کے سالنامے کا دوسرا حصہ اور غیر ملکیوں کی کابل سے روانگی شہر کی معیشت کے لیے کیا پیغام لائی ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا نازکی کل ہم نے آپ کو یلدہ حکیم کی افغانستان اور نائجیریہ سے ریپورٹس دکھائیں تھی آج آپ کو عراق لے چلتے ہیں جہاں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے شدت پسند گروہ سے بچنے کے لیے روان سال ملک بھر میں ہر روز سینکھنوں کی تعداد میں تھکے ہوئے اور پریشان حال عراقی اپنے گھر چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے یلدہ حکیم نے اگست میں انہزیدی پناہ گزینوں سے ملاقات کی تھی جس ملک کی اگلی نسل ختم ہو رہی ہو اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے اس پناہ گزین کیمپ میں یہ بچے نارے لگا رہے ہیں کہ عراق نہیں عراق نہیں ہر روز سینکھنوں کی تعداد میں تھکے ہوئے اور پریشان حال عراقی آئی ایس سے بچتے ہوئے ملک بھر میں اس طرح کے کیمپوں میں پہنچ رہے ہیں پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ گرمی میں انتظار کرتے ہوئے ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیا لائے گا عزیدیوں کو اچھی طرح تجربہ ہے کہ آئی ایس کے ہاتھ آنے کا مطلب کیا ہے ان بد جانے والوں میں سے بہت لوگ اپنے اہل خانہ سے بچھڑ چکے ہیں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے عزیزوں کو اغوا کر کے غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا اس شہر کے ہر کونے سے پناہ گزین امڈ رہے ہیں یہ قدیم فرقہ شمالی عراق میں ہزاروں برسوں سے موجود ہے اب دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے جنگجوہ نے انہیں اسلام قبول کرنے یا موت کی تیاری کا حکم دیا ہے اس تباہ شدہ امارت میں یہ لوگ ہلاک ہو جانے والے ایک عزیز کو یاد کر رہے ہیں انیس سالہ داریش آئی ایس کے ایک ناکے پر مارا گیا تھا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرار ہو رہا تھا حملہ ہوا تو اس خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے میں اسے فون کر رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا اس کا فون بند ہے وہ ہماری سب سے پیاری بہن ہے وہ ہمارے گھر کا پھول ہے کاش ہم یہ جان سکیں کہ وہ کہاں ہے اگر ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ وہ مر گئی ہے تو ہم اسے دفنا دو سکیں گے اس کی یاد میں تقریب کر سکیں گے کچھ معلوم نہ ہونا انتہائی تکلیف دے ہے تیس منٹ دور وہ مجھے اپنی بھابی سے ملوانے لے گئے جو فائرنگ سے زخمی ہو گئی تھی لیلا نے مجھے اپنے زخم دکھائے انہوں نے ہمیں ناکی پر روکنے کی کوشش کی لیکن میرے دیور نے انکار کر دیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ رکنے کی صورت میں وہ ہمیں مار دیں گے یا کرفتار کر لیں گے مجھے سینے اور کمر میں گولیاں لگی تھی اس طرح کے بہت سے دہات میں ہو کا عالم ہے سب لوگ جا چکے ہیں ابھی کوئی واپس نہیں آنا چاہتا آئیس کے خلاف لڑائی میں ان کے گھر فرنٹ لائن بن چکے ہیں بین القوامی برادری ابھی آئیس کے خطرے سے نمٹنے کیلئے حکمت عملی پر غور کر رہی ہے جبکہ اس طوران اراک ناکام ریاست بننے کے دھانے پر ہے یلدہ حکیم کی ریپورٹ آئیے اب افغانستان چلتے ہیں جہاں ایک اشرا پہلے نیٹو افواج کی آمد کے ساتھ ساتھ خیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے بھی ملک کا رخ کیا اب نیٹو افواج نے افغانستان میں اپنی کاروائیوں کو محدود کر دیا ہے ملک میں کام کرنے والے کئی خیر ملکی بھی اب چلے گئے ہیں اور دیگر چانے کی تیاریوں میں ہیں ان لوگوں کے چلے جانے سے کئی کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بی بی سی کے جنوبی ایشیا کے نامنگار سنجوئی موجمدار کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر یہ کابل کا ایک مصروف فرنچ ریسٹورنٹ ہے جہاں عام طور پر سال کے مصروف ترین دن کرسپنس ڈینر کی تیاری جاری ہے یہاں کے باورچیوں کی تربیت پیریس سے خصوصی طور پر آئے ہوئے ایک ٹرینر نے کی اس ریسٹورنٹ کے کھانے کابل میں مقیم غیر ملکیوں میں انتہائی مقبول ہیں لیکن آج یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہاں کوئی گاہک نہیں ہے آج کرسپنس کا دن ہے ہمارے پاس کوئی ریزرویشن نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی گاہک بھی نہیں ہے ہمارے پاس کرسپنس کا منیو ہے ہم کھانا تیار کریں گے لیکن ابھی تک نہ کوئی ریزرویشن ہے اور نہ ہی کوئی گاہک پچھلے سال جنوری میں کابل میں ایک لبنانی ریسٹورنٹ کو طالبان نے نشانہ بنایا تھا جس میں اکیس لوگ ہلاک ہو گئے تھے ہلاک ہونے والوں میں ایک درجن سے زیادہ غیر ملکی تھے طالبان کے حملے کے بعد غیر ملکیوں کے لیے کھانا مہیا کرنے والی جگہیں بند ہو چکی ہیں اور جو ابھی تک بند نہیں ہوئی گاہک سیکیورٹی کی خدشات کی وجہ سے وہاں سے دور رہتے ہیں کاروبار ہی نہیں جو اس صورتحال سے متاثر ہیں کابل میں دس سال پہلے صفارتکاروں، امدادی کارکونوں اور ٹھیکے داروں کی آمد سے یہاں کی پراپرٹی مارکٹ نے خوب ترقی کی اب پراپرٹی کا کاروبار بھی مان پڑ رہا ہے افغانستان کی سب سے مشہور سوغات یہاں کا قالین اور قالین سازی بھی اب مان پڑ رہی ہے وہ قالین جو کبھی کبھی سو ڈالر میں بیکا کرتے تھے اب ان کے خریدار غائب ہو رہے ہیں یہاں دکانداروں کو مہینوں گزر چکے ہیں آخری قالین بھی بیچے ہوئے پچھلے سال میں نے شاید ہی کوئی قالین بیچی ہے میرے پاس اب دکان کا کرایا دینے اور خاندان کی کفالت کے لیے پیسے نہیں ہیں پچھلے اشرے نے افغانوں میں امن اور خوشحالی کی امید پیدا کی تھی اب جب مغربی باشندے یہاں سے جا رہے ہیں اور سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے حالات ایک بار پھر تاریخ نظر آ رہے ہیں سنجے موجمدار کی ریپورٹ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل موسیقی